بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چل ہے جی ویلکم کردی دا نصر پرن چینل تے جہاں بھی رو ہو خوش رو عبادر ہو اور ہیپی رو آج پھر ہم ایک نئی ریسپری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم بنانے لگے ہیں گوشت اور کریلے کا سالن تو یہ دیکھیں میں نے گوشت کو دو کا ڈال دیا ہے اب اس کے اندر میں پیاز ڈال دیتی ہوں آپ ویسے بنا نہ جاتے تو میں لیکن ککر میں بنا رہی ہوں تو اس کے اندر دو لٹر کے قریب پانے ڈال دوں گی نمک ایک چمچ حلدی ایک چمچ صرف میرچ ایک چمچ بس یہی سپائسی ابھی ڈالوں گی باقی بعد میں ڈالوں گی جب اس کی بنائی کریں گے اس وقت تو اب اسے پریشر کے لئے لگا دیتے ہیں تقریباً بیس منٹ کا ٹائم دیں گے کیونکہ اچھے طریقے سے گل جائے تو اب اسے اوپر سے کور کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اوپر سے کور کر دیا آپ نیچے آگ جلا دیتے ہیں تو اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں گوشت بلکل گل چکا ہے اب اس کے اندر پانی ہے تو نیچے میں نے آگ جلا دیئے کہ پانی خوشت ہو جائے تو اتنی دیر تک ہم کریلے فرائی کرتے ہیں کڑائی میں ڈال لیتی ہوں آئل آئل ہو چکا ہے گرم اب اس کے اندر ڈالتی ہوں کریلے اور کریلوں کو کرتے ہیں فرائی کریلے فرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تو اب باہر نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے میں نے کیا ہے آپ بھی اس طرح کے کریں گے تو ذرا بھی کڑوے نہیں بنتے کریلے تو اسی طریقے سے سارے باہر نکال لیتے ہیں کریلے یہ دیکھیں میں نے ساہر باہر نکال لیتے ہیں اب اسی گی میں ہم گوشت ڈال دیتے ہیں ککر میں سے نکال کے ککر میں سے میں نے گوشت ڈال کے سارا ادھر میں نے ڈال دیا ہے میں نے لیا ہوا ہے بیپ کا آپ چاہیں تو مٹن کا بھی لے سکتے ہیں اور چکن کا بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں ادھرا گلسن کا پیسٹ یہ میں نے بلکل گول لیا ہوا ہے گوشت آپ ہڈڈی والا بھی لے سکتے ہیں لیکن ہڈڈی والا جو انا کریلوں میں اچھا نہیں لگتا کیونکہ ساری کینکریں پھر کریلوں کے ساتھ ہی آتی ہیں تو کھانے میں مزا نہیں آتا تو آپ ڈال دیتے ہیں ہاف چمچ گرم نصالے کا اب کرتے ہیں اس کی بنائی دیتے ہیں تھوڑا سا میں نے گوشت کو بھونا اب اس ڈال دیتے ہیں اس کے اندر دہیں تو قریباً دو چمچ کے قریب میں نے دہیں ڈالا ہے اب دہیں پلیس کر کے بھونتے ہیں دہیں کا پانی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائیں دیکھیں گوشت کی اچھے طریقے سے بنای ہو رہی ہے یہ دیکھیں اوپر آئے لانا سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑی سکسوری میتھی اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے ضرور ڈالا کریں جو بھی سالن بنا رہے ہیں آپ گوشت کا بنا رہے ہیں یا کوئی اور سبزی بنا رہے ہیں اس میں ضرور ڈالا کریں بہت ہی ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے سالن کا پھوڑی دیر اور میں نے کی بنائی یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہو گئی یہ دیکھیں کتنا زیادہ آئل اوپر آ چکا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے پیاز انہیں بھی دو تین میل کے لئے بھونیں گے اگر یہ بھی نرم پڑ جائیں یہ دیکھیں کتنا زیادہ موسم بھی خراب ہو رہا ہے یہ دیکھیں میں تو اندر سالن بنا رہی تھی میرے بیٹی نے آنکہ کہا کہ ممہ موسم بھی دیکھیں کتنا پیارا بن رہا ہے یہ دیکھیں پیاز ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے کور کر دیا اب دو تین میل کے لئے اسی طرح کور کر کے ہی پکائیں گے پھر بعد میں اس کی بنائی اور کریں گے دو تین میل ہو گئے ہیں پیاز ڈالے ہوئے پکتے ہوئے اب اسے کور اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بلکل پیاز بھی نرم پڑ چکا ہے پیاز بھی چھوڑ دیا یہ دیکھیں اچھے طریقے سے بنائی ہو چکی ہے ان کی اب اس کے ڈال اندر میں ڈالوں گی سبز میرچے سابت میں ڈال رہی ہوں آپ اگر کٹنگ کر کے ڈالنا جاتے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکیں تو ساتھ بھی ڈال دیں گے اب ہم کریلے اس کے لئے اچھے طریقے سے کریں گے میکس کریلے ڈالنے کے بعد میں نے تقریباً پان سے دوسمنٹ اس کے لئے کور کر کے میں نے پکایا ہے تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے میکس ہو چکے ہیں اب ڈالیں گے اس کے اندر دھنیا اور زیرہ پیسا ہوا تقریباً ڈیٹھ چمچ کے قریب تھا یہ والا اور ساتھ ہی ڈال دیں گے سبز دھنیا خوب سارا اب ان کو بھی کریں گے میکس پھر میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو اس کی فانلو میکس کرنے کے بعد گوشت اور کریلے کی ریسپری بن کے تیار ہوگی ہے یہ دیکھ لیں اس کی فانلو بلکل ہی میں نے سان طریقے سے بنائی ہے اگر آپ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ریسپری بہت زیادہ پسند آئی گی کیونکہ بلکل ہی میں نے سان طریقے سے بنائی ہے میں نے پہلے آپ لوگوں کو موسم بھی دھکھایا ہے اس طرح کا موسم ہو تو کریلے اور گوشت کا سالن ہو تو کھانے میں مزہ ہی آجاتا ہے بہت زیادہ مزہ آجاتا ہے ہم تو اکثر ہی دن بارشوں اس دن ضرور بناتی ہیں کریلے اور گوشت کریلے اور آلو بناتی ہیں بہت ہی مزہ آتا ہے کھانے کا اگر آپ لوگوں کو بھی میری ریسپری پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سرسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اسی طرح اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ